السلام علیکم گولف اردو میڈیا میں خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے حوالے سے دو اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی سب سے پہلے بات کی جائے گی کہ کن صورتوں میں بغیر اطلاع ملازمت ختم کی جا سکتی ہے آگے چل کر بات کی جائے گی سائے خاص کے حوالے سے کہ اکامہ بھی ایکسپائر ہے اور کفیل بھی قید میں ہونے کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے اس صورت میں کفالت کی تبدیلی کس طرح کی جا سکتی ہے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کن صورتوں میں بغیر اطلاع ملازمت چھوڑ سکتے ہیں سعودی ہومن رائٹس کمیشن نے قانون میند اور اس کے لائے عمل کے تناظر میں ملازمین کے حقوق و فرائز سے متعلق وضاحتی بیان جاری کیا ہے ہومن رائٹس کمیشن نے کہا ہے کہ قانون میند کے لائے عمل میں آجر اور عجیر کے حقوق و فرائز متعین کر دیے گئے ہیں سعودی عرب میں سعودی اور غیر ملکی کارکنان کے حقوق و فرائز میں کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا اب بات کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں ملازمت کرنے والے مقیم غیر ملکیوں اور سعودی شہریوں کو ملازمت کے دوران کیا حقوق حاصل ہیں ان میں سب سے پہلے تنخواہ ہے اس کے علاوہ ملازمت کے معاہدے میں مذکورہ حقوق ملازم کی صحت کو متاثر نہ کرنا اسے محنت سے معذور نہ کرنا اور اسے محنت مزدوری کے ذریعے نہ تھکانا ریدوار کم ہونے پر ملازمت برقرار رکھنا ملازم کے وقار کا خیال رکھنا ملازم کو انصاف حاصل کرنے کا حق دینا اور طبی نگداشت کا حق بھی اس میں شامل ہے اب بات کرتے ہیں کہ کن صورتوں میں بینہ اطلاع ملازمت چھوڑنے کا حق حاصل ہے ہیومن رائٹس کمیشن نے اپنے بیان میں ان صورتوں کی نشاندہی کی ہے جن میں ملازم کو بلا اطلاع ملازمت چھوڑنے کا حق ہے کفیل ملازمت کے معاہدے یا قانون محنت میں مذکور ملازم کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو یہ ثابت ہو جائے کہ کفیل یا اس کے نمائندے نے ملازمت کے معاہدے کے وقت دھوکہ دئی سے کام لیا ہے اگر کفیل نے ملازم کو متفق کا کام سے یک سر مختلف کسی ایسی ڈیوٹی کا پابند بنایا ہو جو اسے پسند نہ ہو کفیل یا اس کے اہل خانہ میں سے کسی فرد یا ذمہ دار افسر نے ملازم پر تشدد کیا ہو یا ملازم یا اس کے اہل خانہ کے ساتھ بدکلامی یا بدسلوکی کی ہو کفیل یا اس کے مقرر کردہ انچارج نے ملازم کے ساتھ سختی توہین یا ظلم والا رویہ برتا رکھا ہو اگر دفتر یا کارخانے میں ملازم کی صحت و سلامتی کو خطرہ لاحق ہو بشرتیہ کہ کفیل کو اس کا علم ہو اور اس نے خطرے کے ازالے کے لیے ضروری اقدام نہ کیا ہو اگر کفیل یا اس کے نمائندے نے ایسی کوئی حرکت کی ہو جس پر ملازم ملازمت کا معایدہ ختم کرنے پر مجبور ہو رہا ہو مثلاً ظالمانہ سلوک کیا جا رہا ہو یا ملازمت کے معایدے کی کسی شک کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو یہ تمام صورتیں ایسی ہیں جس میں ملازم کو اطلاع دیے بغیر ملازمت چھوڑنے کا حق حاصل ہوگا ایک شخص نے جوزات کے ٹویٹر پر سوال کیا ہے کہ سائے خاص کے ویزے پر مقیم ہوں کفیل کسی کیس میں قید میں ہے اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے اکامہ بھی اکسپائر ہو چکا ہے کفالت کس طرح تبدیل کی جا سکتی ہے سوال کا جواب دیتے ہوئے جوزات کا کہنا تھا کہ ودارت میند و سماجی بیبود عبادی کے ایک زیلی ادارے جہاں غیر ملکی کے رہائشی امور کا جائزہ لے کر معاملات کو حل کیا جاتا ہے وہاں سے رجوع کیا جائے جہاں متاثرہ کارکن اپنے کفیل کو درپیش صورتحال کے بارے میں متطلاع کر کے اپنی پریشانی بیان کر سکتا ہے واضح رہے کہ ودارت میند و سماجی بیبود عبادی کے ادارے میں کسی بھی قسم کی خلاف ورزی پر شکایت درج کرائی جا سکتی ہے مسکورہ ادارے کا مقصد گھریلو ملازمین کے اکامے پر مقیم غیر ملکی کارکنوں کے مسائل کو حل کرنا ہے اس حوالے سے مسکورہ ادارے میں ایسے معاملات کے بارے میں بھی درخواست دی جا سکتی ہے جو کارکنوں کو اپنے سپونسر کے حوالے سے درپیش ہوں مسکورہ ادارے میں موجود اہلکار معاملے کا جائزہ لینے کے بعد اپنی سفارشات ودارت میند و سماجی بیبود عبادی کو ارسال کرتے ہیں جو ان سفارشات کی روشنی میں معاملے کو حل کرتے ہیں یہ تھی سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے حوالے سے دو اہم خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ